ہلو ایوریون سواکتہ آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ای سی ایس ٹی ٹین بلگیریا میں ہونے والے آج کے فائنل مقابلے کی بہت بڑا دن تھا دیکھو سارے کے سارے میچز کور کر رہے ہیں اور بڑیا بھی گئے ہیں میچز ایسا نہیں ہے کہ مدلہ صرف میچز ہی کور کر رہے ہیں اور بڑیا نہیں جا رہے ہیں بڑیا بھی گئے ہیں میچز دونوں کے دونوں جو سی ال کے میچز تھے مطلب افغانستان لیگ کے دونوں کے دونوں میں ون سائیڈلی جیتا ہوں سارے کے سارے پلیئر میرے اس میں پرفارم کرے پھر اس کے بعد تی ٹین بھی میرے بہت بڑیا رہا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے سی ال میں میری کلین سویپ رہی ویسے تی ٹین میں تی ٹین میں کچھ مقابلوں میں کلین سویپ نہیں رہی اب بھی تک جو ویننگ ریشو میری رہی ہے آج کے دن کی ہی بات کر لو آپ 75 اور 35 ہے 75 اور ہمارے پاس جو ہے 25 ہے یہاں پر 25 پرسنٹ میں جیتا ہوں اور 75 پرسنٹ میں جیتا ہوں یہاں پر ایسا دیکھو میں ایسا نہیں بولوں گا کہ یار دیکھو 100 پرسنٹ ویننگ ہے یہ ہے وہ ہے سی دی سی بات ہے یار جو ہے وہ ہے نہیں جیتا ہوں کچھ مدلہب کئیوں میں دیکھو آپ کو پتہ لگ تو ہوتا ہے یہ فینٹیسی میں سی دی سی بات ہے کئیوں میں ہو جاتا ہے کہ بھئی ہے کیپٹین وائس کیپٹین کبھی کبھار نہیں چلا اور آپ کو پتہ میں تینچا ٹیمز لگاتا ہوں تو اس کی وجہ سے ایک آدھی ٹیم بڑیا کر جاتی ہے ایک آدھی ٹیم نہیں کرتی ہے کبھی کبھار بڑیا گرینڈ لیگ میں بھی کبھی کار ویننگ زون میں ہوں کبھی کبھار نہیں ہوں تو آج کا دن ویسے دیکھو کمپلیٹ اگر آپ دیکھو نا پورے بارہ میچ اس تھے اس میں سے ہم نے گیارہ تو کور کری لیے ہیں اور اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سات ملہب سات تین کا ریشو یہ ایسے بول رہا ہوں کی دس میں سے ملہب سیونٹی فائی پرسنٹ اور تھرٹی فائی پرسنٹ ریشو رہا ہے میرا ابھی تک ابھی ٹی کے اور جمائکہ کی مقابلہ بہت بڑیا مقابلہ بہت ایمپورٹن مقابلہ میں مینلی فوکس جو کرنے والا ہوں وہ اس میں گرینڈ لیگ اور سمال گرینڈ لیگ کرنے والا ہوں اور ابھی انگلینڈ اور ٹی 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 انگلینڈ اور اسٹیلیا کے آخری ٹی 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 بہت زیادہ چینجز ہونے والے ہیں ابھی آپ کو ٹیم مل جائے گی یہاں پر تو ابھی سب سے پہلے ہم جو ہے میڈیکل یونیورسٹی اور انڈو بلگیریان سی سی کے بیچ میں مقابلہ جو ہونے والا اس کی بات کر لیتے ہیں انڈو بلگیریان ابھی ویسے اپنا مقابلہ کھیل رہی ہے یہاں پر سیدھا سیدھا ٹیم کی میں بات کروں گا کیونکہ دیکھو جاتر جو بھی آپ اگر آپ بھی آئے نو ویڈیو دیکھنے تو آپ یہ سیدھی ٹیم دیکھنے آئے ہو سٹیٹس نہیں دیکھو گے اور ابھی بھی ویسے ٹی کر کے بھی اپ ڈیٹ کر دیا تو اسی وجہ سے تھوڑی سی چھوٹی ویڈیو ہوگی قوک گائیڈ ہوگی آپ کے لئے کون سے پلیئر رکھ سکتے ہو کون سے نہیں یہاں پر سیدھی سیدھی ٹیمز کی میں بات کروں گا سب سے پہلے ہم جو ہے سمال لیگ کی ٹیم اور یہاں پر ہمارے پاس کون سے کی دیکھو پلیئنگ 11 آ رکھی ہے پلیئنگ 11 کب سے انہوں نے آناؤنس کر رکھی ہے یہ پلیئنگ 11 اسی لئے آناؤنس ہے کیونکہ آپ کو مطلب جیسے اگر آپ ٹی کے آر اور جمائی کا مقابلہ کھیل رہے ہو اگر کوئی پلیئرز آتے ہیں ٹی کے آر اور جمائی کا کھیلنے اور نیچے دیکھتے ہیں اچھا لائنپ آ رکھی ہے کم پلیئرز نے جوئن کر رکھا ہے میں بھی کر لیتا ہوں تو وہ والا حساب دریم 11 کر رہی ہے کی بھئی آپ پانچوہ مقابلہ ہے تو تھوڑا سا فائدہ دریم 11 کو بھی ہو تو یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس این اولیوریا ہے ایک بڑیا پک آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے دے گا یہاں پر اگر آپ دیکھو چاروں کے چاروں مقابلہ جو اس نے کھیلے ہیں چاروں کے چاروں مقابلہ میں بہت بڑیا پرفارم کر رہا پچھلے مقابلے میں رنز بھی بہت زیادہ بڑی ہمارے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویسے میں وہ والی ڈیٹیل جو آپ کو دیتا ہوں نورملی وہ نہیں لے کر رہا ہوں آپ کو ویسے کل سے مل جائے گے آپ کو پتا ہے ایک ہی مقابلہ یہی والا ٹیمز ہی پروائیڈ کرواروں میں آپ کو یہاں پر ایس خان آپ کے پاس ہے بی تریویدی دونوں کے دونوں گرینڈ لیگ چوئس گرینڈ لیگ میں ہم رکھنے والے ہیں اب یہاں پر بیٹنگ آپشن بی للکوب آپ کو باولنگ بھی کروا کے دے گا بیٹنگ بھی آئی ڈی سلوہ آپ کے پاس ایک بڑیا پکیا پی مشرا آپ کو باولنگ پلس بیٹنگ دونوں کروا کے دے رہا ہے اور مقابلے بھی بہت بڑیا کھیلیں ایس نے یہاں پر اگر آپ دیکھو دونوں مقابلوں میں اس کی پرفومنس بڑیا رہی ہے تیسرا مقابلہ بھی کھیلی رہا ہے تو اس کی کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھو بھی یہ ہمارے پاس جی سنگ اور کے ڈی سوزا دونوں میں سے کسی ایک پلیر کو پک کر سکتا ہے ابھی کے لئے میں نہ جی سنگ لے رہا ہوں نہ کے ڈی سوزا لے رہا ہوں اگر آپ دیکھو ایس جورڈن آپ کے پاس ایس جورڈن آپ کے لئے ایک بہت ایمپورٹنٹ پک رہ سکتی ہے گرینڈ لیگ میں گرینڈ لیگ فیوریول پلیئر اور اوہ رسولی کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی آپ کے لئے گرینڈ لیگ پلیئر ہے اب یہاں پر بھی تاہیر آپ کے لئے ایک بہت ایمپورٹنٹ پلیئر کیونکہ ایک بہت بڑیہ پلیئر ہے اور آپ کو بہت بڑیہ پرفارم کر کے دے سکتا ہے ایمپورٹنٹ پلیئر ہے اپنی ڈیم کا اوپن بھی کرتا ہے پلس دو آور بھی کمپلیٹ کروا تو اور بہت بڑیہ ابھی تک اس نہ پرفارم کر رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو ابھی تک 76 رن ایک مقابلہ ہمارے تھے ڈیٹھو پوائنٹ یہاں پر 65 پوائنٹ یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہو قریب دو سو پلس پوائنٹ اس کے یہیں پر ہوگے پورا کلکولیٹ کروگے تو 5 چن 6 5 گیارہ دو تو تو دو سو انیس پوائنٹ ہاں دو سو انیس پوائنٹ وہاں پر ہوگا ابھی کچھ پوائنٹ اس نے ابھی کے مقابلے میں بھی لیے ہیں بی گترپور آپ کے پاس ہے ایک ایمپورٹنٹ پلیئر بالنگ پلس بیٹنگ کرنے والا این شائن کا کپتان ہے بہت بڑیہ پرفارم کر رہا ہے باولنگ آپ کو کروا کے دے رہا ہے اس کلکرنی ٹی پٹیل آپ کے پاس ہے اور آر سنگھ تینوں کے تینوں پلیئر آپ کے لئے سمال گینڈ لیگ اور گرینڈ لیگ فیوری والا ہے most probably اس کلکرنی آپ کے لئے گرینڈ لیگ ٹی پٹیل آپ کے لئے سمال گینڈ لیگ فیوری والا ہے یہاں پر یہ تینوں پلیئر سب ہی کی ٹیم میں ہوں گے اور سیلیکشن دیکھو نا آج کل جو بھی جو پچھلے مقابلہ بھی ہوگا یہ مقابلہ بھی جو ہو رہا ہے سارے کے سارے پلیئر 97 96 95 یہ ہی اب یہ ایک آدھا پلیئر پلس کیپٹن وائس کیپٹن آپ کا چینج ہوگا سمال لیگ میں اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیکھو یہاں پر آپ چلے دیکھو کتنے پلیئر لے رکھے ہیں اب اکورڈنگ ٹو ڈیم جاؤگے نا اگر بھیڑ چال والی ٹیم بناوگے اے احمد خیل اے جاکوب پھر اس کے آدھا چیوسف اور ڈی وینو آپ کی ٹیم کمپلیٹ ہوگی ختم بات اور سارے کے سارے یہ ہی پلیئرز رکھے ہوئے ہیں کچھ پلیئرز نا جی سنگ رکھا ہوا ہے اور کچھ پلیئرز نا رکھا ہوا ہے ڈی وینو بس یہاں پر ایک پلیئر وہ ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف ایک پلیئر آپ کے پاس سبھی ہے ایک پلیئر میں آپ پھیر بدل کر سکتے ہو اس سے زیادہ آپ کے پاس موقع ہی نہیں ہے فیر بدل کرنے کے لئے کیونکہ آپ دیکھو یہ سارے کے سارے پلیئر نا ہر ایک ٹیم میں آپ کو دکھائی دے جائیں گے اب ایچیوسف کے ساتھ کیا ہے ایچیوسف کے ساتھ یہ ہے کہ کسی نہ ڈی وینو رکھا ہوگا اور اس کے پاس یہاں پر جی سنگ رکھا ہوگا ایک ڈیفرینشل پر کسی کسی نہ یہ لے کر گئے ہوں گے اور کوئی آپچن نہیں دیکھو تو ایچ رضا آپ کو گرینڈ لیگ میں پرفارم کرتا ہو دیکھے گا اگر چلا تو گرینڈ لیگ میں بہت بڑیا پک رہے گا اور ایر سجادہ آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کو دیکھنے والی چیز ہے کہ آپ کون سے پلیئر کو لے کر جاتے ہو کون سے پلیئر کو نہیں یہاں پر جی سنگ کی پرفارمنس دیکھو تو پچھلے مقابلے میں زیادہ بڑیا پرفارم نہیں کر رہا ہے آئی بی سی سی کا بھی ایک مقابلہ ہو بھی رہا اور وہاں پر بھی ابھی تک اس نہ پرفارم اتنا بڑیا نہیں کر رہا ہے اب اگر آپ دیکھو ایچ یوسف کی اگر آپ بات کر رہا ہے ایچ یوسف ویسے بڑیا پلیر پچھلے مقابلہ میں وکیٹ چٹکا کر آیا اپنے لئے اپنی ٹیم کے لئے بہت بڑیا پرفارم کر کر آیا پچھلے مقابلے میں آپ دیکھو ایک وکیٹ پھر اس کے بعد ایک میڈین ڈالا پھر اس کے بعد یہاں پر چھے کی ایک نومی ایک کیچ ایک رن آؤٹ بہت بڑیا پچھلے مقابلہ میں اگر ایک وکیٹ بھی لے جاتا تو ہمارے لئے بہت بڑیا پک رہنے والا ہے تو ابھی کے لئے جو میں لے کر جا رہا ہوں ڈی وی نو بھی لے کر جا رہا ہوں ایچ یوسف بھی لے کر جا رہا ہوں یہ میری ٹیم رہنے والی ہے کپٹان وائس کپٹان کی اگر میں بات کروں یہاں پر کپٹن وائس کپٹن آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پک ہونے والا ہے بی تاہیر اور بی گترپور بہت مطلب نارمل پکس اور بہت آپ کو یہی دکھائی دیں گے ویسے ایز ای کپٹن وائس کپٹن آپ کیا کر سکتے ہو بی گترپور اور یہاں پر بی تاہیر یہ آپ دونوں سوچ کر سکتے ہو ریورس کر سکتے ہو اور تو کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پر اگر میں بات کروں پہلی ٹیم کی جو میں آپ کے لئے لے کر آیا تھا بی تاہیر ایز ای کپٹن رکھے ہوئے وائس کپٹن یہاں پر ان اولیوریا رکھے ہوئے یہ پوری کی پوریٹی ہمارے لئے سمال گینڈ لیگ فیوریول ہے آئی ڈی سلوہ جی سنگ پی مشرا ایچ لکوف پھر اس کے بعد ان شاہ فیوسکیت بی گترپور اے جکوف فیوسکیت بی ڈی وینو فیوسکیال اے احمد کیل پوری کی پوریٹی ہمارے لئے سمال گینڈ لیگ فیوریول ہے سمال گینڈ لیگ میں آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے گی دوسری ٹیم کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے کیپٹن جو یہاں پر آئی ڈی سلوہ وائس کپٹان اے احمد کیل اولیوریا فیوسکیت کے دی سلوہ پھر اس کے بعد پی مشرا ایچ لکوف پھر اس کے بعد بی گترپور بی تاہیر ایس کلکرنی اے جکوف اور اس کے بعد اے یوسف پوری کی پوری ٹیم ہمارے لئے گرینڈ لیگ فیوریول ہے گرینڈ لیگ میں آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے گی آپ کو ایک سمال لیگ کی ٹیم ایک سمال گینڈ لیگ کی ٹیم ایک گرینڈ لیگ کی ٹیم پروائیڈ کروا چکا ہوں اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر ویسے اب تو کیا ہی اپ ڈیٹ ہے دیکھو پلینگ 11 ساری کی ساری آ رکھی ہے ٹوس اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کروا دوں گا اور کچھ اگر اور بھی اپ ڈیٹ ہوگا اگر آپ کو یہاں پر جیل پکس نہیں پتہ لگے ہیں وہ بھی آپ کو ان ٹائم پر میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنی چینل سسکیب کر لیجے گا ویڈیو لیک کر دیے گا بیلے ایک انتباد دیے کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر